بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیسی طرپک ہے سیمبلز یوزد ان افلو چارٹ پریویس لیکچرز میں ہم فلو چارٹ کی ڈیفیلیشن بھی پڑھ چکے اس کو سمجھ بھی چکے اس کی لیمٹیشنز اس کے جو ایڈوانٹیز ہے اس کی بات ہوئی اب ہم جا رہے ہیں اس طرف کے جب ہم کچھ پروگرام بنائیں گے جو بھی پروگرام ہم بناتے جائیں گے تو ساتھ اس کے فلو چارٹ کی بنائیں گے اور فلو چارٹ ہم کیسے بنائیں گے ہم جب تک ان سیمبلز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم فلو چارٹ نہیں بنا سکتے اس لیے آج کا ٹاپک ہم آج میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ ہم فلو چارٹ بیزائن کر سکیں بنا سکیں تو پہلی سمبل کو ہم فلو چارٹ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو اول سمبل کہتے ہیں یہ دو کام کرتی ہے یہ سٹارٹ بھی کرتی ہے اور it also indicate the ending of فلو چارٹ آپ کو اس سے دو طرح سے یہ بات یا رکھنی پڑے گی نمبر ون سمبل اور نمبر ڈو کہ اس کا فنکشن کیا ہے تو اس میں بھو پہ اس طرح سے شارٹ رہی لکھا ہوا ہے لیکن اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ سائن آپ بنائیں گے اولیمی کہ اس سمبل is used to start and end in a flow chart یعنی اس کو اس طرح سے آپ بڑھائی جا سکتے ہیں بات کو تو جب بھی آپ flow chart بنائیں آپ کے لئے میں اسی کرتوں جب بھی آپ flow chart بنائیں پہلے یہ سمبل بنانی ہے جب آپ سمجھیں کہ flow chart end ہو گیا ہے تو آپ نے یہ again دوبارہ یہ سمبل بنانی ہے اس میں لازمی start ہی لکھنا ہے اور آخر بھی بنایا ہے کہ اس کے اندر end ہی لکھنا ہے number next ہے ہمارے پاس یہ rectangle سمبل ہے ہمارے پاس یہ جہاں آپ feel کریں کہ statement آپ کو یہ ایسی لکھنا چاہیں جس میں آپ feel کریں کہ اس میں کوئی process ہو رہا ہے process وہاں ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا جہاں آپ میں equal to sign لگایا ہوگا کیونکہ جب بھی آپ پھلا سپائنس منٹیپکیشن اور ڈیویئن کر دیں تو then ہمیں ایک اور variable لینا پڑتا ہے تاکہ computational result جو ہے وہ equal to sign کے left side کے variable کے اندر assign ہو جائے تو جہاں بھی equal to sign آپ دیکھیں کہ statement میں آرہا ہے وہاں یہ statement آپ use کریں گے یعنی یہ process سمبل ہے اور یہ یعنی یہ process کا function perform کرتی ہے تو اس کو ہم ایسے rectangle کرتے ہیں next ہمارے پاس ایک سمبل ہے parallelogram parallelogram سمبل is used for input and output in a flow chart ایک بات یہ یعنی کہ یہ parallelogram ہے سمبل ہے دوسرا یہ آپ نے یعنی ہے کہ اس میں input اور output جب آپ فرض ہے کہ آپ بکھتے کہ input two numbers and one toma and two تو جب اس طرح کی statement آپ لکھیں گے تو یہ آپ سمبل بنائیں گے اگر آپ فرض کریں یہ statement ہے print sum یا print total یا print balance تو جو output statement آپ سمجھیں گے یہ output statement ہے وہ بھی اس میں لکھیں گے again i'll repeat جو بھی statement اس کے اندر اثر statements لکھنی ہوتی ہیں آپ جس طرح statement لکھ رہے ہیں اس کو آپ جان چلیں گے اس topic کے حوالے سے اگر وہ input ہے یعنی اس input کی statement ہے command ہے تو آپ یہ استعمال کریں گے اگر کہیں output آپ display کروا رہے ہیں تو یہی سمبل استعمال کریں گے number next one is diamond symbol a diamond symbol is used for decision making in our flow chart یہاں دو باتیں انتہائی اہم ہیں یاد نہیں کہ ایک یہ جتنی بھی سمبل ہے ان کے mcq آئیں گے ان میں سے ہو سکتا پورے ایک long question کے طور پر یہ ہے اور یہ جتنی بھی سمبل ہے اتنے ہی mcq ہیں اور اتنے ہی یہ short questions ہیں تو کوئی short question آسکتا جو more important ہے اس میں سے 2 3 ہیں آنے کو جو بھی examiner دیر ہم منع نہیں کر سکتے تو آپ نے اس حوالے سے اس topic کو listen کرنا ہے کہ mcq بھی آسکتا ہے اس میں ایک یا 2 آسکتا یا کم آسکتا ایک short سے لازمی آئے گا دو آج تین آج مرضی examiner کی تو اس کو آپ نے چھوڑ مرہی کیونکہ ہم نے flow chart بنانے تو یہ ہم آسکتا مظل ہو نہیں ہے this one is a diamond symbol mcq i got falling is which type of symbol is given in the in the in given options تو اس پہ آپ نے diamond کے اوپر نشان کر رہا ہے diamond ہو diamond symbol used for what purpose تو it is used for decision making or diamond یاد رہا ہے diamond decision making کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ بعد آپ نے یاد رہا ہے یعنی it is a decision making statement یہ two way statement ہے true ہو یہاں سی side to program connector جہاں آپ سمجھے رہے ہیں connector بھی کہتے circle بھی کہتے ہیں flow chart بناتے ہوئے فرص کہیں کہ page end ہو جاتا ہے اور بنانا remaining رہتا ہے flow chart تو سرکل بنائیں گے that indicate جو next part on a flow chart ہے وہ میں نے draw کیا ہے next page پر آرہی ہے نیز flow line flow سے رائے کی طرف بنائیے top سے bottom کی طرف بنائیے یہ mcq ہے flow chart may be or should be from top to bottom and from left to right یہ mcq ہے flow chart ہے یا top سے bottom کی طرف آتا ہے یا left سے right جاتا ہے یہ mcq جو لازمی آپ نے رکھ رکھ رہ ہے تو بھی اب میں اسی ریمی لیشن تھوڑی بات کروں these two lines used to show flow of data in a flow chart number next one is this type of symbol is indicator function یہ function symbol ہے function تو دوسرے لفظوں سب روٹین بھی کہتے پروگرام لنث پروگرام چھوٹے چھوٹے پروگرام اور ایک لینگوی کے اندر commands بھی ہوتی ہے statements بھی ہوتی ہیں operators بھی ہوتے ہیں کئی طرح کے ایک چیز اور بھی اس میں ہوتی ہے جس کو ہم functions کہتے ہیں آپ کے syllabus میں نہیں کامی سارے ایک chapter functions کا ہے وہ function پڑھیں گے function means a ready made command next one is the remark symbol this symbol جتنی جو ہے یہ remark symbol ہے اس کو annotation نہیں کہتے ہیں یہ اہم ترین mcq ہے یہ remark symbol کا دوسرا نام ہے تو دوسرا اس کا نام annotation ہے یعنی annotation symbol is used for remarks اب remarks سمجھے لیں جو programmer program لکھ چکتا ہے تو program لکھتے لکھتے اس کو خود سمجھنی آ رہی ہوتی اتنا بڑا program commands ہو جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ part of the program کیا کر رہا ہے کیونکہ ایک program ہزاروں commands کی اوپر مشتمل ہو سکتا ہے اس لئے programmer فرض کریں کہ ایک average کا program ہے تو اوپر لکھے گا average program اور جب وہ ختم ہو جے تو لکھے گا end of average program تو ساتھ یہ remarks کو use کرے گا ہم commands use کر سکتے commands کے علاوہ کوئی statement استعمال نہیں کر سکتے کوئی line اپنا نام نہیں لکھ سکتے کوئی وضاحت نہیں لکھ سکتے لیکن اگر آپ نے کوئی وضاحت نہیں دی ہوگی starting or average program تو اس سے پہلے languages کے اندر یہ سمبل استعمال ہوتی سی لینگ پہلے یہ سمبل ڈالیں مثال کے لور سی لینگ میں یہ سمبل استعمال ہوتی ہے اور یہاں کوئی بھی line لکھیں اس پہ error نہیں آگا basic رہنگ کے اندر یہ وضا sign as a command کے طور پر بات کر رہا ہوں 9 کومہ جو apost v s میں لگا جاتا یہ sign basic میں استعمال ہوتا ہے as an image اور shortly you can also write the ram اور آگے جو Murphy لگنے اس کے اوپر error نہیں آئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے lecture سمجھ آیا ہو گا مزید اگر کوئی question ہو تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں شکریہ